انڈیا کی سی بورن ائر پاور ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے انڈینس ائرکرافٹ کیریر کے اوپر کام بہت تھے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اگلے کچھ مہینوں میں بیسن ٹرائلز کے لیے ریڈی ہو جائے گا ان ٹرائلز کے بعد اس کے سی ٹرائلز کیا جائیں گے اور اس کے بعد اسے انڈین نیوی میں کمیشن کیا جائے گا ایک ٹاپ انڈین نیوی آفیسر نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انڈین ائرکرافٹ کیریر کرسکچن میں ہے اور یہ ایک آم شپ کی طرح ہے دوزار اکیس میں پانی منٹر ہوگا اس کے لیے کام صحیح راستے پر چل رہا ہے اس کے کرو کا پہلا بیچ ریڈی ہے اور اس کا سیکنڈ اور تھرڈ بیچ کا کرو کو انڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے اور وہ ہمارے فائلن آرڈرز کی ویٹ کر رہا ہے سب سے ضروری بات جے ہے کہ اس کے لیے کیپٹن کی پہچان کر لی گئی ہے اور اس کے بعد اب سبھی کچھ ٹریک پر رہے انڈین ائرکرافٹ کیریر کوچن شپ یارڈ پر کسٹرکشن میں چل رہا ہے لیکن یہ ابھی اپنے سیڈیول سے پیشے چل رہا ہے شپ یارڈ اور انڈین نیوی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ شپ اپنے سبھی مائل سٹونز کو میٹ کرے اور اپنے ٹائم پلان کے مطابق سٹری ٹرائلز میں انٹر ہو جائے اب بات کرتے ہیں کہ بیسن ٹرائلز کیا ہوتے ہیں بیسن ٹرائلز میں شپ کی مشینری اور ایکویومنٹ کو فلوٹنگ کنڈیشنز میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے سی ٹرائلز میں جانے سے پہلی انڈینیس ائرکرافٹ کیریئر کے فلائی ٹرائلز تب ہی شروع ہوگے جب اس ائرکرافٹ کیریئر جس کا نام آئینیس وکرانت ہے انڈین نیوی کو ڈلیور کر دیا جائے گا دسمبر میں نیول چیف ایڈ میرل کرن بیر سنگھ نے کہا تھا کہ بیلڈ کے ریٹڈ سبھی ایشیوز کو ڈریس کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹرائلز بہت جلد شروع ہو جائیں گے اور اس کی ڈلیوری انڈین نیوی کو فیبرنری مارچ دوزار اکیس تک ہو جائے گی اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آئینیس وکرانت دوزار بائیس تک پوری طرح اپریشنل ہو جائے گا اس شپ کو بنانے کے لیے انڈین سٹیلز کا استعمال کیا گیا ہے اس شپ کو بنانے کے لیے یوز کی گئی سٹیل ڈیفینس سرچنی ڈیویرمیٹ آرگنیزیشن ڈی آر ڈیو اور سٹیل آثارٹی آف انڈیا اور نیویز ڈریکٹر ایٹ آف نیول ڈیزائن کے بیچ کولیبریشن کے ساتھ ایکسٹینسیو ریسرچ کے بعد ڈیولپ کیا گیا ہے یہ ایک سپیشل ملٹری گریڈ سٹیل ہے جیسے کہ آئینیس وکرانت کے لیے اور سب مرینز کے لیے انڈینسی ڈیولپ کیا گیا ہے اوفیشلز کے مطابق یہ سٹیل عام سٹیل سے زیادہ مضبوط ہے اور اسے مائنس 40 ڈیگری سیلسیس تک کے تاپمان میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ٹوٹے گی نہیں اور اسے ڈیزائن کے ریوکارمنٹ کے مطابق کسی بھی شیپ میں بینٹ کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر آج کس ویڈیو جاہند و دیمات رو